جناب اسد عمر صاحب میں آیا تو ایوان میں تھا ایوان کو اور ایوان کے ذریعے قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج اس ایوان کی تقدس کی بات کرنے والے پچھلے پانچ سال میں آج تک کبھی ایوان میں کسی بڑے فیصلے سے پہلے بات کرنے کے لیے نہیں آئے ایوان کو اعتماد میں نہیں لینے آئے جمہوریت کے درس ہمیں بہت ملے لیکن وہ شاید جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمیں مل سکے تو پھر جمہوریت ہے حقیقی جمہوریت اس سوقت مضبوط ہوتی ہے جس سوقت اس ایوان کو مضبوط کیا جاتا ہے اور یہ ایوان اس سوقت مضبوط ہوتا ہے جب قوم کے بڑے فیصلے اس ایوان کی اعتماد اس ایوان کو اعتماد بڑھ لے کر اور ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں میں اس لیے آئے تھا لیکن میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن کچھ دینے پڑ جائیں گے کیونکہ آنریبل لیڈر آف دی آپوزیشن نے کچھ باتیں کی ہیں پہلی بات میں یہ پشتی دفعہ بھی درخواست کر چکا ہوں میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا سیپیک کے اوپر سیاست نہ کریں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے جب آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں ریکارڈ کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ میری جس دن سے سیپیک شروع ہے اسے آج تک ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جہاں میں نے سیپیک کے خلاف بات کی بھی ہو مشاہد حسین سید کھڑے بیٹھے ہوئے یہاں پر مشاہد حسین سید سن لیں یہ بڑی اچھی بات کی یہ بڑی خوبصورت بات کی یہ بڑی خوبصورت بات کی یہ بھی میں آپ اس میں گفت و نشید نہ کریں اور وہ پورا موقع دیں یہ بڑی اچھی بات کی سابقہ وزیر وزیر پجلی اور پانی نے یہ ذہن کی اکاسی کرتا ہے یہ کہنا کہ یہ ٹریف جو آپ کوئلے کے لیے اور خصوصی طور پر کونسا کوئلہ جو باہر سے منگایا جا رہا تھا یہ جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ 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 ٹیکنیکل خامیہ ہیں باقاعدہ نیپرا ریویو پٹیشن جو قانون کا حصہ ہے جو اس آئین اس پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کا حصہ ہے اس ریویو پٹیشن کے طریقے کار کو استعمال کر کے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ایک ریویو پٹیشن دائر کرنا اگر ان کے ذہن میں سی پیک کو کونٹروورشل کرنا ہے تو پھر نیپرا بھی شاید میرے ساتھ ملاوا تھا کیونکہ جو میری ریویو پٹیشن تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں فیصلے تبدیل کیے گئے لیکن میں مشاہد حسین سید صاحب کی بات کر رہا تھا جنرل صاحب بھی بیٹھے میں یہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے اس کمیٹی کے اندر تھے ایک سی پیک کی اوور سائٹ کمیٹی بنی تھی ریکارڈ پہ چیئرمن اس کمیٹی کے مشاہد حسین سید کے کومنٹس اور مشاہدات کے حسد عمر کا کیا رول تھا اس کے اندر تو ہم اس کے اندر نہیں پڑتے لیکن میری پھر ترخواست ہے اچھا نہیں لگے گا چین میں خبر جائے گی وہ کہیں گے اچھا لیڈر اف اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ فنانس منسٹر سی پیک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا دوسری دو تین باتیں کیجئے یوٹن کے اوپر بات کی گئی بڑی اہم چیز ہے جی یوٹن کیا ہوتا ہے اور ایک مقصد پہ پہنچنے کے لیے آپ کو فیصلوں پہ نظر سانی جو کرنی ہوتی اس میں فرق کیا ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اسی اسی اسمبلی کے اندر سے مثال دیتے ہیں پچھلے سیشن کی مثال دیتے ہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب آج کے عمروبر لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان کی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر بادہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے عاصف علی زرداری کو کھمبوں سے نہ لٹکایا سڑکوں پر نہ گھسیٹا پیٹ کٹ کر پیسہ نہ نکالا تو میرا نام شہباز شریف نہیں اور جو پچھلے سیشن میں حسد عمر وزیر خزانہ تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد وضاحت کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ ہمارے اور زرداری صاحب کے درمیان فرق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ فرق نہیں ہونے دیں گے یہ یو ٹرن ہوتا ہے لیڈر آف اپوزیشن ایک محبے بطن انسان ہے اس لیے ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید وزیر آزم کی بیان کی وجہ سے کہیں یہ صورتحال نہ پیدا ہو کہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ذہن کے اندر اور جو پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں ان کے ذہن میں شکوک و شباد پیدا ہو جائیں میں لیڈر آف اپوزیشن کو اشور کرنا چاہتا ہوں یقین دیانی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کبھی بھی اس قسم کے فیصلے نہیں کرے گی جیسے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیے لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے اربوں ڈالر ہڈپ کر لیے اور اس کے بعد سالہ سال پاکستان میں کوئی ڈالر بھیجوانے کو تیار نہیں تھا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو جنہوں نے اس سے پچھلے حکومت جو گزری تھی اس حکومت کے کیے وے آئی پی پیز کے فیصلے جو ہیں اگریمنٹس کھول دیئے انٹرنیشنل آرپیٹریشن کے اندر کیسز گئے پاکستان کے خلاف فیصلے ہوئے پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں کریں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سرمایہ کاری کے اندر منفی روجان پیدا ہو مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ لیڈر آف آپوزیشن کو وہ وقت یاد آیا کہ ایک ڈکٹیٹر کے وقت میں جمہوریت کی بات کرنے والے صحافی سیاستدان ان کو کوڑے لگائے گئے خصوصی طور پر مجھے خوشی یہ اس لیے ہوئی سن کے کہ جب جمہوریت کا نام لینے والوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے جب ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں پھیکا جا رہا تھا تو اس وقت لیڈر آف آپوزیشن کے بھائی پہلے وزیر خزانہ پنجاب پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور جس وقت گیارہ سال اس ڈکٹیٹر کی حکمرانی ختم ہوئی تو اسی اسلام آباد کے شہر میں کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف نے اعلام کیا کہ میں زیاء الحق کا مشن پورا کروں گا مجھے خوشی ہے کہ زیاء الحق کا مشن نہیں پورا ہو سکتا کسی صحافی کو کوڑے نہیں لگ سکتے کوئی جمہوریت پر بات کرنے والا صرف اس وجہ سے کہ اس نے جمہوریت کا نام لیا ہے پابندے سلاسل نہیں کیا جا سکتا تو انشاءاللہ اندہ ایسا دن پاکستان کو نہیں دیکھنا پڑے گا ایک اور بات کی تو مجھے ظاہر ہے کوئی شاید انفرمیشن معلومات سے نہیں ملی بیرون ملک پاکستانی جو ہیں اس ملک کا بہت بڑا اساس ہے میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے الفاظ سے ان کی حوصلہ پست ہو ان کی دلشکنی ہو اس لیے ریکارڈ کی درستی کے لیے اس عوان کو بھی اور لیڈر آف اپوزیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کترہ بھی نظر نہیں آیا کہ بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجیں گے پہلے تین ماہ کے اندر ساڑھے پندرہ فیصد جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہوا آخری مہینے میں بیس فیصد اضافہ ہوا صرف تین ماہ کے اندر ایک عرب ڈالر اضافی وہ بھیج چکے ہیں اس عوان کو اور ہر محبت وطن پاکستانی کو سلام پیش کرنا چاہیے ان غیر ملکی پاکستانیوں کو این آر او کی بات کی گئی وقت کا پوچھا گیا کہ یہ کونسا وقت تھا یہ کہاں کہا گیا این آر او کا شاید پاکستانیوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ این آر او پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہ چکے ہیں شاید سب سے بڑا پہلا این آر او جو تھا وہ این آر او تھا ہی وہی کہ جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ ہوا اگلے سات سال ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیس نہیں چل سکا کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن اور ان کے دیگر فیملی میمبرز ملک سے باہر چلے گئے تھے وہ این آر او سائن کر کے اور ایکس پارٹی ایکس پارٹے جو ہے اس کے بعد پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی اس کے بعد ٹی وی پہ ہمیں بیٹھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈکٹیٹر کے ہوتے وہ ہمارے خلاف کوئی فیصلے نہیں ہوئے اس لیے فیصلے نہیں ہوئے کہ آپ این آر او سائن کر کے اپنی پارٹی والوں کو بے آسرا چھوڑ کر ان کو بتائے بغیر ملک سے باہر چلے گئے تھے این آر او سائن کر کے شاید یہ ماضی ہے شاید اس لیے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شباد پیدا ہوتے ہیں تیل کی قیمتوں کی بات کی اور یہ بڑی ذرا نوازی ہے لیڈر اف آپزیشن کی کہ انہوں نے کہا پہلے ہی ایک نالج کر دیا کہ شاید حسد عمر کے پاس عداد و شمار ہوں گے اور یہ حقیقت ہے یہ کام برائرہ سب ذمہ داری بھی ہے پہلے بھی ایک پاکستان کی معیشت کے اندر جلچسپی رکھتا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہ ڈیزل جو غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیزل جو چھوٹا کاروباری اپنے جو جنریٹر رکھا ہوتا ہے وہ دکان میں استعمال کرتا ہے جس سے غریب کاشکار ٹیوول کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے اس ڈیزل کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ انشاءاللہ اندہ کبھی ہوگا ایک سو ایک فیصد ٹیکس لگاتی ہے اس لیے حصد عمر کھڑا ہو کے اس پر تنقید کرتا تھا تو اب آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال پوچھیں کہ حصد عمر تم تو یہ کہتے تھے ایک سو ایک فیصد ٹیکس ڈیزل کے اوپر جو ہے یہ پاکستان میں غریب کا استعمال ہے تم کیا کر رہے ہیں وزیر خدانہ ہوتے ہوئے جناب سپیکر اس وقت ڈیزل کے اوپر ٹیکس آج جو ہم کھڑے میں اس سے پانچ گناہ کم ہے آدھا نہیں ایک تہائی نہیں پانچ گناہ کم ہے جو ہم نے کہا تھا وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں آخری چیز جو بات کی گئی ایسی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے ان کی کوئی ایسی منفی ارادہ نہیں تھا کوئی کوئی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا لیکن میں صرف میں صرف یہ جو ہے میں ذرا آپس پہ گفتگو نہ کریں اور چیئر کی طرف مخاطب ہو کے مرتضی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی طرف ہے کوئی ہماری طرف بھی نظر کریں عباسی صاحب آپ کے لئے حاضر آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا میں صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے الفاظ کچھ مناسب استعمال نہیں ہوئے لیڈر آف اپوزیشن نے ان کے بھائی کے الفاظ اگر میں استعمال کروں تو جوش خطابت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت بنائی ظاہر ہے کہ آپ ایسی بات کہنا نہیں چاہتے تھے میں نے کہا نشاندہی کر دوں تاکہ ان کو موقع مل جائے مزاد کرنے کا وہ نہ ظاہر ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے اب آج ہیں جی آئی ایم ایف کے پر جس کی وجہ سے میں بنیادی طور پر یہاں پر آیا تھا میں بالکل میں اگر مکمل کر تو تھوڑا سے بات کروں آئی ایم ایف کی میں بات ختم کر کے اس کے بعد آپ تفصیلی ضرورت بات کر لیجئے